اور دوسرا یہ بھی کلیر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں تو واقعی وہ فوت ہو گی تھی تین چار دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو حضور نے تو لاعلمی کا اظہار کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں حضور اللہ علیہ السلام قبر میں جاتے ہیں بریلوی یہ کہتے ہیں جو بندی کہتے ہیں نہیں حضور خود نہیں جاتے آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے یا آپ کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں پوچھا جاتے ہیں کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا قیدہ تھا ہر بندے نے اپنا قیدہ بنائے ہوئے مفتی عمر جار خان نیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام دکھائے جاتے ہیں ورنہ تو وہ شخص جو ہے نا وہ پوچھتا آگے سے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو جب وہ کہتے ہیں ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل وہ کہتے ہیں حاضر کا مطلب ہے کہ وہاں موجود ہیں ہم نے بتایا کہ حاضر کا سیغہ موجود کے لئے بھی ہوتا ہے اور غائب کے لئے بھی ہوتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو جیسے بخاری میں حاضر کے سیغہ کے ساتھ عبداللہ بن عمر نے یزید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر حاضر رجل کی بیعت کی ہے حالانکہ وہ شام میں تھا عبداللہ بن عمر مدینہ میں تھے ایک ہزار کلو ویٹر کا فاصلہ تھا جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مومن جب جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ وہ یہ نہیں کہتا ہا محمد الرسول اللہ وہ پھر تھرڈ پرسن کے سیگے سے جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے مفتی صاحب کہ نہیں دیکھیں یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ بندہ پوچھتا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو اگر وہ یہ کہتا ہے نا تو آپ کی بات کلیر ہو جاتی ہے تو سرکار ہم نے ایک حدیث ایسی دریافت کر لی ہے مصنع دیامت میں جس میں الفاظ ہیں ایو رجل وہ مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو الفاظ ہے نا بہاری کے اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کون سا مرد مفتی صاحب کا مسئلہ ختم تو بدا فرشتے کا کہتے ہیں اللذی بعث فیکم اور یہ الفاظ ابو دود میں موجود ہیں ہم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کے مبوس کیا ہوا تھا جو شخص تم میں مبوس ہوا تھا تو کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جو یہ جواب دے لیں